میں تو زمین کی راہ میں چلا جانے والا ہوں سلیمان مضبوط ہو اور مرد بن آج کی پہلی تلاوت مولوک نبی کی پہلی کتاب اس کے دوسرے باپ میں سے اس وقت جب دعوت کی وفات کا دن نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وسیعت کی اور کہا میں توکل زمین کی راہ پر چلا جانے والا ہوں بس تو مضبوط ہو اور مرد بن اور خداوند اپنے خدا کی ہدایتوں کو مان اور اس کی راہ پر چل اور اسی کے قوانین اور احکام اور قضاؤں اور شہادتوں کی حفاظت کر جس طرح سے کہ موسیٰ کی شریعت میں لکھے ہوئے ہیں تاکہ سب کاموں میں جو تو کرے اور جس طرف پھرے کامیاب ہو تاکہ خداوند اپنے کلام کو قائم کرے جو اس نے مجھ سے فرمایا یہ کہہ کر کہ اگر تیرے بیٹے اپنی راہ کی خبر دے اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلیں تو تیرے ہاں اسرائیل کے تخت کے لیے مرد کی کمی نہ ہوگی چنانچہ داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن کیا گیا اور وہ ایام جن میں داؤد نے اسرائیل پر سلطنت کی چالیس برس تھے اس نے جبرون میں سات برس سلطنت کی اور یرشلم میں تینتیس برس تب سلیمان اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھا اور اس کی سلطنت نہائیت استوار ہوئی پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب اے خداون تو سب پر سلطنت کرتا ہے اے خداون تو سب پر سلطنت کرتا ہے اے خداون تو عزل سے لے کر ابت تک مبارک ہے اے اسرائیل کے خدا اے ہمارے باپ جماعتی جواب اے خداوند تو سب پر سلطنت کرتا ہے اے خداوند عظمت اور قدرت جلال اور غلبہ اور حشمت تیری ہی ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین پر ہے وہ تیرا ہی ہے جماعتی جواب اے خداوند تو سب پر سلطنت کرتا ہے اے خداوند سلطنت تیری ہی ہے تو ہی سب سے ممتاز سردار ہے دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے جماعتی جواب اے خداوند تو سب پر سلطنت کرتا ہے اور تو سب پر سلطنت کرتا ہے تیرے ہاتھ میں قوت اور قدرت ہے عظمت اور طاقت تیرے ہاتھ سے آتی ہے جماعتی جواب اے خداوند تو سب پر سلطنت کرتا ہے موسیقی